اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ٹو فن وید آنایا آج ہماری کچن میں بن رہی ہے میکس سبسی جو کہ بہت مزیدار یہ ریسیپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور یہ دیکھیں جی کتنے اچھے سے میں نے ساری ویجی کی پریزیٹیشن کر لی ہے گاجر لیلی میں نے تقریب بنتری سے فور گوپی، میتھی لیلی ہے آلو اور مطر اور ٹماتر، سبز مرچیں اور پیاز ان سب سے بننے والی ہے میکس ویجی یہ میں نے تھوڑی تھوڑی سی لیلی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنی آپ کی فیملی ہے اس حساب سے آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں ایک پین لے لیا اس میں میں نے آئل ڈال لیا اور ایک نارمل سائز کا میں نے لے لیا پیاز اس کو کروں گی فرائے کلر دوں گی اس کو اور ٹو ٹماتر میں نے ایڈ کیا ہے اور دو سے تین سبز مرچیں ایڈ کر لیا ان کو بھی ہلکے سے سوتے کروں گی تاکہ ٹماتر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں لین جناب جی ٹماتر ہو گئے سوفٹ اب میں نے اس میں ساری ویجی ڈال رہی ہوں ان کو بھی فرائے کروں گی تقریباً فائف منٹ تک آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اس میں جو میں نے میتھی تھوڑی سی ایڈ کیا اس کا بہت اچھا فلیور آئے گئے اب بہت اچھی خوشبو آئے گی تھوڑی سی میں نے ایڈ کیا ہے جو بچے نہیں لائک کرتے ویجی اس طریقے سے بنائیں گے تو وہ بھی پسند کریں گے 5 میلر تک میں نے ویجی فرائے کر لیا اور اب سپائسز کے باری ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر لے لیا 1 ٹی سپون ہی سالٹ اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی یوز کیا ہے زیرا 1 ٹی سپون اور چلی فلیکس بھی 1 ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے سیمپل سپائسز ہیں جو آپ کے کچن میں ہر ٹائم ہوتے ہیں دیکھیں جی اب میں ویجی میں یہ سپائسز ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اسی میں ہی ویجی ساری ہماری گل بھی جائے گی اس میں آپ نے پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا 8 سے 10 منر تک ہم اس کو لو فلیم پہ بنائیں گے اور جب میں نے اس کو دھکن اس کا اٹھایا تو یہ دیکھیں جی آئل ویجی میں آگیا اوپر اور بہت مزے کی خوشپو آ رہی ہے آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی اور مجھے فیب بیک میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی آگے آپ ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں پلیز مجھے وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو رہے آپ نے میرا چینل ابھی تک لائز سبسکرائب شیئر نہیں کیا تو دیر کس بات کی پلیز جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن بھی دوبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اور تھوڑا سا میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں جو نہیں کھاتا وہ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو ضرور کھائیں گے اپنا بہت سا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ٹیک کر اللہ حافظ